سونے کی زکاہ دیا دیا ہے کہ سونا اگر آپ کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ ساڑھے ساتھ تولہ جس زمانے کی ہم بات کریں اس زمانے کے تولہ اور کانٹیٹیز بہت ڈیفرنٹ تھی جو محپی جاتی تھی اس زمانے کے اعتبار کے آج کے اعتبار کے اس زمانے کے تولے کو جو کہ 11.33 یا 11.66 کے بیش کے رینج میں ہوا کرتا تھا مطلب 11.33 سے لے کر 11.66 کے بیش میں اس کا ویٹ ہوا کرتا تھا اور تولہ کو precise ویٹ نہیں تھا بلکہ کچھ چیزیں کچھ جھاڑ کے پتے تھے کرٹ کرٹ کی نام میں کرٹ 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 ایکچولی جھاڑ کے بیج ہوتے ہیں جھاڑ کے بیج ہوتے ہیں لیکن وہ بیج اتنے exact size کے ہوتے ہیں اتنے exact ویٹ کے ہوتے ہیں کہ اس سے سونے اور چاندی اور ڈائیمنڈز کو محپا جاتا تھا آج بھی ڈائیمنڈ کو کرٹ محپا جاتا ہے سونہ چاندی کو 22 کرٹ 24 کرٹ ڈائیمنڈ کا بھی کرٹ کلیارٹی ہے نا ڈائیمنڈ کی سی 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 جو ڈائیمنڈ لیتے ہیں انکہ مالوں میں کلیارٹی کرٹ این کٹ 3 سی ہوتے ہیں جس سے ایک ڈائیمنڈ کی ویلی ہوتے ہیں تو وہ کرٹ ایک ویٹ ہوتا تھا جو ایک جھاڑ کا بیج ہوتا تھا جو بہت exact size کا ہوتا تھا ویٹ چینج نہیں ہوتا تھا تو بہر یال اُس زمانے میں مطلب یہ rough measures تھے precisely جو ہمارا آج کل کی quantity ہے millimeter میلی گرام یہ بہت precise quantities یہ یاد رکھی یہ جو ملی ایم ایم سے جو شروع ہوتا ہے جو ماملہ یہ ایم جی سے شروع ہوتا ہے بہت precise quantity ہے بہت define way میں اس کو مہا پہ جاتا ہے تولا جاتا ہے ویسا نہیں تھا تو یہ rough quantity ہوتی تھی تو جو کہ الگ الگ کتابوں میں ہم الگ الگ پائیں گے جو کہ 11.33 سے لے کر 11.66 کے بیچ کی range میں ہوتا ہے بلکہ ہندوستان کا تولا تو 12 گرام کا ہوتا تھا وہ بھی رفلی مطلب 11 سے زیادہ 12 سے کم 12 گرام کا ہوتا تھا لیکن آج کا تولا